سامین سورہ مبارکہ اصر دی میں تلاوت جناب جیساں نے کی تیئے خالق فرما دن والا اصری انر انسان للا فی خسریں اللہ فرما رہے ہیں مجھے اصر کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا ہے انسان نقصان میں جا رہا خالق فرما رہے ہیں انسان نقصان میں جا رہا ہے اکاٹے نقصان یا فائدے دیگر بے خبری یہ چل دیئے پتہ نہیں ہمدہ کاٹا ہوئے یا نقصان ہوئے یا ودہ ہوئے یہ بندے نے پتہ نہیں ہمدہ جیدوں کو سوڈا کرتا ہے خود علم اچھ نہیں ہمدہ کہ نہ کٹا ہوئے گا کہ رغاتا ہوئے گا نفع ہوئے گا یا نقصان ہوئے گا جیدہ ساری کائنات تو زیادہ علم رکھتا ہے وہ کہہ رہے ہیں انسان گھاٹے میں جا رہا ہے انی عالم ما نتا علمون جیدہ علم اچھ کوئی کمی نہیں وہ اپنے علم اندے مطابق کہہ رہے ہیں کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے انسان گھاٹے میں جا رہا ہے پھر خالق نے فوراں فرمایا انسان گھاٹے میں جا رہا ہے اگر اللہ دس رہا ہے تو کھاٹے تو بچے ناڑے بھی لوگ موجود ہیں وہ جو فائدے بچ رہے ہیں ناڑے بھی موجود ہیں اللہ فرمانا اس نقصان سے صرف وہ بچیں گے جو ایمان بھی لائے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ایمان والے ہیں تو نیک عمل کرنے والے ہیں واسطے خالق نے گل کر دی فرمایا ان کی نشانی یہ ہے وَتَوَاسُوا بِلْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِسَبْر جب وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو دو باتوں کی تلقین کرتے ہیں وہ ایمان والے جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو دو باتوں کی تلقین کرتے ہیں وَتَوَاسُوا بِلْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِسَبْر وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی حق کا ساتھ نہ چھوڑنا اور سابری ساتھ یہ تلقین کرتے ہیں کہ سبر کا دامن بھی نہ چھوڑنے پائے ایک تو حق پہ قائم رہنا حق کی نصیحت کرتے ہیں دوسرا حق سبر کی نصیحت کرتے ہیں ایک دو چیزیں کی بنا سامنے آگئی ہیں ایک حق ایک سبر ادامت میں تیہ ہو گیا کہ جتھے حق ہوئے گا اتھے سبر کرنا پہ گا جتھے حق ہوئے گا اتھے سبر کرنا پہ گا خالق نگر دو کٹھے رکھے گا اتھے مطلب جتھے حق بیان کرو گے جتھے حق بیان کرو گے زین چھے رکھنا سبر کرنا پہنے سبر اندھے مصیبت تے سبر اندھے مصیبت تے اتھے مطلب کلیا کلانچو مل گیا اے ممکنی نہیں کہ بندہ حق دی گال کرے تو دے تے مصیبت نہ آئے مولا بہن جزائے خیر اطافہ و تواسو بالحقی و تواسو بالصبر حق دی گال کرو گے تو مصیبت آئے گی مصیبت آئے گی تو پھر سبر کرنا یہ دا مطلب ہے جیڑا سبر نہیں نہ کر سکتا وہ حق دی ساتھ دینا چھڑ دے جیڑا سبر نہیں کر سکتا وہ حق دی ساتھ دینا چھڑ دے جیڑا ساتھ دے ہو گئے تو سبر کرنا پہنے وہ سبر کی نواندنے اس سبر دے معاملے جو لوگاں نے بڑی غلط گل مشہور کیتی ہے کہ روو نہ سبر کرو روو نہ سبر کرو ہے بڑی عجیب و غریب گرل ہوئے گی کہ بندہ قصےарт میں نہ روو یار سبر کر نہ رو سبر کر یہ دا مطلب ہے جیڑا رووی ہو بے سبرانے جیڑا رووی ہو بے سبرانے اے مورم آگیا ہے لوگوانس انو شروع ہو جانا اج بس سبر کرو ہے انہاں سبر کیتا دی تو سری صبر کرو انہاں سبر کیتا دی تو سری صبر کرو کہ جننے بندے ساسھانو مطا پہ دین دن ہیں کہ سبر کرو تو روو نہ اگر رونا بے سبری دی علامت ہے اے جنے بندے رونوں بے سبری آن دینا نہ ہونا قرآن پڑھے ہیں نہ ہو قرآن دے کدی قریب گئے ہیں اگلی گالے اور ایک اور تم دوسرے میں قرآن کئی بڑی بندے کھول دینے پہ چو مسئلہ لب دینے قرآن ہر گھر موجود ہے ہر مسجد چو موجود ہے جیڑی میں گل قرآن چو کر لگا مسئلہ تون میں پہلے گالی دست دینا اگر رونا بے سبری ہے تے کسے مولوی نوہ کھو قرآن تے ہتھ رکھے آنکھے کہ یکوب بے سبرہ سی اب آدھر وہ سارے بندے جاگ گیا نہیں کچھ بندے تھوڑے سوچ سانو گے ٹھیک ہو گیا بھائی نوجوانوں حضرت تے یکوب دا رونا قرآن چاہیے نہیں رو رو اکھا سفید ہوئی ہیں کہ نہیں ایک مظلوم تے گاہ میں چروئے پردیسی بیٹے تے گاہ میں چروئے تے رو رو کے اکھا جو سفید ہو رہی ہیں اے ڈا رون والا تے جمعی کوئی نیزی یہاں اکھا ہی ضائع ہو جان رو رو کے بڑی دنیا روئی ہے اکھا ضائع کسے دیا نہیں ہوئی یہاں پتہ نہیں ہو کہ میں رون دا سی کہ اکھا ہی ضائع کر لیاں اے دا مطلب خالق نے کود یہاں اکھا ضائع کر کے کائنات اندسیاں مظلوم دے غم ویچے کوئی عزب ضائع بھی ہو جائے تے جائز موڑا توانے جزائے خیر عطا فرمائے مظلوم دے غم ویچے رو رو کے اگر کوئی آزائی چو چیز ضائع بھی ہو جان دیئے شکریہ تے میں ناراض نہیں میں راضی لو جنہ پہلی ہے دا مطلبے قرآن چے حضرت یعقوب دا رونہ لکھے جلدی جلدی مضموز رل قرآن چے لکھے اچھا اللہ فرمان دا فا سب رون جمیل وہ بڑا خوبصور صابر بھی سی اللہ فرمان دا رویا بھی سب تو زیادہ ہوئے فَصَبْرُن جمیل وہ خوبصورت صابر کا مالک تھا ادمت میں رونہ بے سبری دی علامت نہیں روندہ یوں وجنا صابر ہوئے صابر دا مفہومی لوگ کا مدل دیتا ہے اصل کہنے پتہ کیے اصل صابر دا مفہوم بندے جان کر نہیں دستے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی میں اندھروں جان نہ مولویانو میری برادری ہے دو دیا نو پتہ ہوندہ نلکہ کتھ ہے کتھ ہے تو اس نے سریای لحم جاں تو سنے لیں انہیں نہ گھر دے سریا لحم جانا ہوئے تو سنے لیں انہیں نہ گھر دے اصلہ جان سرکو جو بجری کھڑ دے کی حال ہے تو آٹا وہ تو ڈاکٹر انہیں نہ لیا گی دی diversity چیک کر جو میں دا معاملہ ہوئی وہ میں دا کاریگر جای گا ہن ہر بندہ اپنے برادری تو واقع ہوئے تو میں اپنے برادری تو جان لا انہا مولویان صبر ترون انہوں تاں کٹھیاں کیتا ہے قرآن تے میرا ہتھے سبردہ قرآن چے مفہومے ہوئے سابر ان وند نے جدا میدان جنگ چوں قدم نہ اکھڑے ہیں آباد ربو شادر بو سابر قرآن ان وند ہے جدا میدان جنگ چوں فرار نہ کرے ہارو بندہ قرآن تے نزدیک بے سبر ہے جدا میدان چے ٹھار نہ سکے اصل چنا سبردہ مانے ہی اور پاس لاش رہا ہے تاکہ بے سبرے پھڑے نہ جاؤں عزیزہ نے گرامی قدر ایک کیوں نہیں بندیاں لب رہا قرآن تے بچ سارے مسائل نے تلاب کیوں نہیں رہا انوار مقصود رہا جان دے ان کے بندے جلے مسائل لکھ دیں پروفیسر فارسیڈا پڑا پڑے لکھے بندے انہیں بڑی خوصورت گل کی تھی اس کا میرے پورٹ بیٹھان سانتے میں ایک نال دے دانشوار نے پوچھیا کہ کئی لوگ کی قرآن کھول دیں پھر بھی مسئلے تو واقع نہیں ہوندے قرآن انہوں نے کار اندھا ہے مسئلے تو واقع نہیں ہوندے قرآن پڑتے نہیں پھر مسئلے تو واقع نہیں ہوندے قرآن دے بچ ستا ستا مسئلہ لکھے ہے تو سمجھ کیوں نہیں ہوندی اتنی اچھی اسے گل کی تھی توڑی اندر دی گرمی مکھ جاگی بارداد میں سے مدار نہیں وہ دانشوار نے آکھیا کہ دراصل قرآن کی آیتیں اتنی حیادار ہیں کہ بے حیادار سے پردہ کر جا بہت شکریہ سارے بندے جال بہت شکریہ اگر تسا ایک دانشوار دا قول اتنے اچھے انداز نہ سنے ہیں تو اپنے معصوم امام دا فرمان کہ میں سنوں گے اے دوں اچھے انداز نہ سنوں گے یہ دانشوار نے سچی گل کی تھی کہ قرآن کی آیات اتنی حیادار ہیں کہ وہ قرآن کوئی بے حیادار کھولے تو اپنے مفہوم کو پردہ کر جاتی ہیں وہ دانشوار نے بھی معصوم دا فرمان چکے کر لیں اے میرے معصوم امام فرمان جن لوگوں کے کاریے قرآن مسئلہ تو واقف کیوں نہیں حافظہ قرآن مسئلہ تو واقف کوئی نہیں عالم دین اخوان وڑا مسئلہ تو واقف کوئی نہیں وہ تو ساں تیان نہ سنوں گے اچھا میں پہلاؤنے میں بٹھانا توڑا توجہ ہونا آجی کامران صاحب کامران صاحب تشریف ٹھیک ہے جنہاں گل کریے مولا تو نہیں ٹھیک ہو آباد و شادر ہو رجبال مہربانی فرمان جلدی کریے جی گرمی میں ہیں اور پڑھنا رہے زیادہ نہیں ہاں معصوم فرمانتے ہیں جن لوگوں کے دلوں سے ہماری ولایت نکل جاتی ہے وہ قرآن کھولتے ہیں قرآن اپنے مانی چھپا لیتے ہیں مولا توالو جزائے خیر آتا ہے یہ دا مطلب قرآن سمجھ بھی ان ہی انہیں جڑا ولایت علی رکھتا ہے قرآن دے مفہوم تک انہیں پہنچنا ہے جڑا ولایت علی رکھتا ہے اور میرے سامنے الحمدللہ مجمع سارا ولایت والے دا موجود ہے یہ دا مطلب ہون میں اس سبر پہ حق نو پیش کر کے جلدی دوسری آیت پڑھنا چاہنا یہ دا مطلب جدو حق دی گھل کرنا اگر پہے گا سبر کرنا پہے کائنات تے تن حق نہیں جنا دی وجہ تو دین قائم تن حق نہیں جنہیں ترہی روپی یہ بقایا نہیں لیندے انہیں میری گھل نہیں کہیاں بندنوں ترہی روپی یہ بقایا دے ہوئے نا تو آن دے یاد ہو دے یا چار دے ترہی نیس ہوں ہے نا جی میں ترہی کہا بیٹ تھا تو ساں پریشان نہیں حقیقت ہے بھر کہ پوری کائنات تے تن حق نہیں جنا دی بنیاد تے اسلام قائم جنا دی بنیاد تے دین قائم ہیں جنا دی بنیاد تے نظام مصطفیٰ قائم ہیں میں دعویٰ کرنے گا دلیل تی لوڑی نہیں پیڑنے گا کیوں سنوی لوڑنے پیڑنے نشاء اللہ کوئی غیر شیعہ ہوگا تو دلیل میں دیا دیا گا شیعہ دلیل تی لوڑی پیڑنے تین حق نہیں جی تو تین اندہ چاکا لٹھے گا نا وہ تو پڑھا گا تین کے سیدھے تو ساکتی نہیں سنے کہ ساکر کو سنے ہیں ہاں پانچ بھی پڑھ دنے ہیں چار بھی پڑھ دنے ہیں تے پرانے ساکر تے ایک پڑھ دے ساکر تے ایک نا لی ساری مجلس ہو جاندی سی تے آخری انہ دجلہ مصرہ مصاحب دا ہوندہ سی بی اے ساکر پڑھ دے رہنے کمر ساکر پڑھ دے رہنے بڑی گرسی دوسرا پڑھ دے کدھی دوسرا بھی پڑھ دے ساکر تین کسی دے سنن والے تین تو پریشان نہ ہو تین حق نہیں جنہ دی وجہ تو دین قائم ہے نظام مصطفیٰ قائم ہے اللہ دا نظام قائم ہے پہلے حق دا نا قرآن تے اتھرا کرو پہلے حق دا نا الہا الہا اللہ دوسرے حق دا نا محمد و رسول اللہ تیسرے حق دا نا علی ونی علی ونی علی وطواسو بالحقے وطواسو بالصبر جلدی کرو پہلے حق تو حید جی سرگوتہ ہی توحید کوئی نہیں پہلا حق توحید پھیر بیانا پہلا حق توحید دوسرا حق رسالت اے دووے راڑکے جنہوں منوان ناؤ بلائیت پہلا حق توحید دوسرا حق رسالت جی تیسرا حق بلائیت جنہوں توحید جیسے حق بیان ہویا امار یاسر جیسے لوگانوں جیڑی پریشانی اٹھانی پائی جناب نے یاد ہونا چاہید ہے جدو انہا حق لا الہ الا اللہ دا اعلان کیتا انہا بس پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں یا نہیں پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں لا الہ الا اللہ دی وجہ دو ایک حق دی وجہ دو جدو انہا محمد رسول اللہ پڑھے آ پھر پریشانیاں بدیاں کیونکہ ہور آکش آمل ہو گیا تو ہور بدیاں جتھے بلائیت علی دا اعلان ہوئے ہیں اوٹھے بر تیسرا او حق سے جنہی بنیاد بقائے اسلام سے یہ دا مطلب ہے کوئی شیعہ کسے مصیبت پریشانی تو کبرائے نا یا ولایت چھڑ دے ہو یا مسائبواز میں تیار ہو مولا تو بہت سکریہ کے بنا مولا توانو جزائے کردے ہیں ایک پریشانیاں آن دیے رہے ہیں ایک پریشانیاں دیے کس مال کسے میں نے کوئی بندہ سوٹا جا کے سامنے آجندہ ہے پریشانی ہے کسے میں نے کوئی کچاری چلہ جاندہ ہے وہ دیکھوں سوٹا نہیں ہوں بیسے گال جی تو انہوں پریشان کردہ یہ پریشانیاں ہستہ ہستہ کسے میں مولوی پریشان کردہ ممبر دا بھئی تھل دے یہ جنیاں پریشانیاں ہیں باتواسو بے لحق کے باتواسو بے صبر یہ نہ تے صبر کرنا ہے تے صبر دا کی مطلب ہے رونا نہیں وہ تے مطلب ہے صبر دا منا استقامت استقامت اللہ پاک سانو ہر حق تے قائم رہے ہیں استقامت عطا کرے اکبر یا امینہ کھو اس ویلے جیڑا سانو سامنہ پریشانی دا وہ پوری دنیا تک تو مگئی ہے کہ علیہ السلام کون نے تے رضی اللہ کون ایس ویلے پریشانی ہیں اُدھے تے بندے اپنے بڑے دلائل دے رہنے میں اپنا حساب آتے ہیں حساب آن علی گھل نے ساری دیگ پکان جو گا میں نہیں ساری دیگ نا پکان جو گا ابھی تے سیر چاہوڑی بندہ دے یا حساب تے ہو جاندر سارا تمہیں ذمہ دار نہیں اٹھا سکتا لیکن میں بسم اللہ کر کے قرآن حکیم چون ایک آیت پڑھنا ایک آیت ویچی جیدی حمدِ عوضہ ذکر بھی موجود ہے جیڑے علیہ السلام نے ان عوضہ ذکر بھی موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ نمل آیتہ نمبر جناب 59 انہیں پاردی آخری آیت پڑھ لیں خالق کائنات نے فرمایا قل الحمد للہ میرے حبیبِ بندوں سے کہہ دو کہ تمام حمد اللہ کے لئے اے جیدو توحید تھے تھوڑی بو کی دعات دین دے تے پھر بندے سمجھ دیں توحیدنو بھی مند دیں جیڑا ٹکا کے نعرہ بھلائے تے لگ دیں اس ٹکا کے توحید سنن دی اشد ضرورتی توحید دا تعرف کرانے میں نہیں پتا میں انہیں چو گئی نہیں کہ میں توحید تے بیس کرانے کوئی کہ میں توحید دی معرفت کرانے لگا نہیں میں انہوں صرف اے نہ پتا ہے صرف اے نہ پتا ہے جسے بطول سجدہ کرے اسے توحید کہتے ہیں مولا کائنات عن جزائے خیر اطافت میں دوں اگلی کیری دلیل توحید واسطے دے ہوں مولا تعالی جزائے اسے علی اللہ اکبر کہیں اسے توحید کہتے ہیں ہر تریف اللہ کے لئے ہے ہوں علیہ السلام خالق فرمان دائیں حمد اللہ کے لئے ہے قرآن رہتی نازل نہیں ہویا قرآن علماریاں پر یہاں میں مزید آئے تھے تو ایک آیت بھی بڑے چردی موجود ہے تو جب کسیل علیہ السلام نہیں لبے تو گن فیرے ہو یہ بے حیاء سے پردہ کر جاتی ہے قرآن کی آیات اتنی حیاء والی ہے کہ بے حیاء سے پردہ کر جاتی ہے برنہ آیت میں موجود ہے انہی پردی آخری آیت موجود ہے خالق فرمان دائیں حبیب و السلام على عباده اللذی نستفا انہی ہے قانون اللہ جتے ہیں اللہ فرمان دائیں سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے اللہ کے لئے حمد ہے اور سلام ہے ان بندوں کے لئے جن کو اللہ نے چن لیا ہے غلام آباز جپہ صاحب نے کوئی دو کو ساو مولوی زاکری چھو پندرہ بھی چن لے بھئی آر دوستو بندے درینا پڑھ رہا انہا چن لے سانو میں چنیدہ مجمع مل گئے چنے ہوئے کو علیہ السلام کہتے ہیں سرگو دیارے سلام علیکم میں تو انہاں کہا تو انہاں سلام ہوئے تو سامنہاں کہا واع اللہ علیکم سلام تھیرے تھی سلام ہوئے جنہاں تھی سلام ہوئے علیہ السلام ہوں دا ہے تو انہاں جو کسی تھی جو رہے تہہے سوارے اپنے نانہ ناڑھ لکھے حاجی محمد شفی علیہ السلام تو آڑی کیا بات سنن دی کہ کسیں مولوی زاکر دی جو رہتے ہیں کہ میں اپنے نانا علیہ السلام علیہ السلام اگر کوئی بندہ سنننے لکھے حاجی محمد شبی علیہ السلام اور بندے اگر دیتا ہی مت ماری گئے یہ تنگی ہو گیا اسلام علیکم اور میں اپنے علی شاہ بندہ جی دیتا سلام ہوئے وہی علیہ السلام ہوں دا وہ گلمیوں پھڑ کے کہ بے وکوف مولوی کا سلام دینا اور ہے اللہ کا سلام دینا شکریہ جی علیہ السلام وہ ہوتا ہے کسے اللہ سلام بھیجے کولیا مل گیا کولیا مل گیا علیہ السلام کسے کہتے ہیں ماروزی سوالیں آئے پیپر جی ماروزی سوال بھی یوں دینے چھوٹا سوال چھوٹا جواب جلدی جلدی کرو یہ تفصیلی تھی نہیں ہو ماروزی سوال پہ دینا اگر صرف چھوٹا سوال ہوئے علیہ السلام کسے کہتے ہیں بچے تھے ہمنا سنو میں ٹیچر رہے ہیں میں تنو سمجھانے نہ ماروزی سوال ماروزی سوال سے نے تفسیر نہیں ہوتی شیٹا نہیں لائی دیا ماروزی سوالے نعرہ ماروزی مارو ماروزی جلدی اللہ نعرہ ماروزی سوال یا رسول اللہ موسیقی اللہمہ سلیل محمد نوار ماروزی سوا دیا دو مثالات دے دیں قرآن کسے کہتے ہیں چھوٹا سوال ہے نا چھوٹا جواب جو علی کے ساتھ ہو اسے قرآن کہتے ہیں مہربانی مہربانی بڑا کام سراب ہے بڑے نارے مارنے بارے ہیں بے مارنے شکری علی کسے کہتے ہیں جو قرآن کو ساتھ ہو اسے علی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوال چھوٹے میں سوال چھوٹا سوال علیہ السلام کسے کہتے ہیں چھوٹا جواب جو اللہ کا چنہ ہوا ہو اسے علیہ السلام کہتے ہیں ہن میں قرآن چون چند آیتوں پڑھن لگا جنہوں اللہ نے چنے ہیں ہن عیدت بیعث نہیں کرنی بیعث موک جاگی قلیہ جس کو اللہ چنے اسے علیہ السلام کہتے ہیں چننے کو عربی میں استفا کہتے ہیں اور جو چنا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں صدقہ جاوہ سیلیکشن اور الیکشن میں فرق ہے استفا اور مصطفیٰ الیکشن سے نہیں بنتا سیلیکشن سے بنتا ہے سیلیکشن اور ہے الیکشن یا کوئی بندہ قیامت تک قرآن تے ہتھ رکھے دس ہے مولوی توں ہی دس ہے زہرہ دے بابے نو مصطفیٰ الیکشن نے کی تا سیلیکشن نے کی تا کیا بات ہے حضور نو اللہ چنے ہیں نگی خیر رہا کیا بات ہے میرے بات یا رسول یا جذبات اپنے جذبات یہ کاسی ہر بندے کرنی ہیں میرے بانی فرمائے میرے عزیزو جنہوں اللہ چونڈ لوے علیہ السلام جنہوں اللہ چونڈ لوے جنہوں اللہ چونڈ لوے جنہیں بندے پہ آن دیننا فلانے فلانے علیہ السلام نوی رضی اللہ کو فلانے فلانے بڑھ رضی اللہ آنکھو علیہ السلام نو رضی اللہ کو بیل واپس ہویا ہے آجے کھلوتا ہے ادھا مطلب ہے کیسی علیہ السلام آنکھو تا رضی اللہ نہیں کہہ سکتا تو زیر ہو سنو دیو گفتگو یہ بندے سانو کی وہاں دینے کہ علیہ السلام آنکھو رضی اللہ آنکھو سچی گلتہ ساں پھر گسہ لگیا تغریقہ لے اصحل چونہ کھڑے وہ چونے آئیں کوئی نہیں مالا بھائی تو ہمیں جزائے خیر دے انہیں گلو اللہ دا چناؤں والا ہے کوئی نہیں اللہ دی سیلیکشن والا ہے کوئی نہیں اللہ دے چونے انو کی بلا علیہ السلام آنکھو نوجوان بچے صرف تقریر نہ سنو تیان نہ گل بھی سنو گل تو مراد ہے بچے زین چھ رکھو قرآن دی آئیتیں بڑ سیب تے میں لخواہ دیں گا تو ہن لخواہ دیں نا اللہ دے چونے انو فیفٹین نائن انہاٹھ لمبار آیتیں سورا نمل دی جتے چھل نہ فرمایں دے اللہ دے چونے انو علیہ السلام آنکھو ہن میں پڑھ لگا اللہ دے چونے ہن میں بیس نہیں کرنے دی نہیں بیس نہیں کرنے دی نہیں جتوں میں اللہ دے چونے قرآن چلپنے میں انہیں دے بیس نہیں کرنے علیہ السلام کے رضی علیہ یارہے childhood جتوں قانون مل گیا قانون مل گیا کہ اللہ دے چونے علیہ السلام تا جتو میں قرآن بچوں پڑھا جنہوں اللہ چنے ہیں انہوں تے بیعث نہیں کرنے بندیاں نو اے ڈی آدت جے بیعث کرن دی اے انہوں بھی بیعث کرنے جنہوں تے درود پڑھ دنے ہوئے اللہ دے ہو بندے ہو جتو قرآن تے کر چھڑے تے بیعث لو جی میں بیعث کسے نو کرنے جے دنے شروع ہو وہ میں کہا اللہ دسو ہاں کنوں کنوں تُو سا مصطفیٰ کیتا ہے کدہ کدہ تُو سا استفاہ کیتا ہے تاکہ سی رولہ السلامہ کیے تے زندگی بھر رضی اللہ نہ کیے خالق کائنات نشات فرمایا سورہ مبارکہ آل عمران آیتہ نمبر ترہی خالق فرمایا ان اللہ استفا آدمہ ہم نے آدم کو چون لیا کیا بات ہے شروع وہ نہ شروع دے وہ نہ عادت پوینہ اور چونیاں جی اللہ عادت پان لگے عادت پان لگے سب تو بھی نہ کدہ نہ آیا جی آدم حضرت آدم دے بیس بندہ کرنا پھر رضی اللہ تو نہیں کدھ رہے ضرورت نہیں حضرت آدم کیا بات ہے حضرت آدم حضرت آدم جب اللہ نے ملائکہ سے کہا تیرے رب نے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اللہ نے حضرت آدم کو خلافت کے لیے چون لیا تینو آدت خلیفہ نو رضی اللہ کھن دی سارو اٹھاؤ سارو اٹھاؤ یار کی ہو گیا اے رب توڑی دنیا جہاں تے جن میں خلیفہ رہے ہر خلیفہ نو رضی اللہ ہر خلیفہ نو رضی اللہ حضرت آدم نبی نے کبھی بہت شکریہ حضرت آدم نبی نے تیلا نبوت داعلان میں کی تا آدم رسول نے اللہ رسالت داعلان میں کی تا اللہ خلافت کا اعلان کی تا کہ میں بنا رہا ہوں خلیفہ اور اس کا نام ہے آدم حضرت آدم سر کو دے آرے اور رضی اللہ انہوں نے خلافت دی تو اڈے بولن تو صدقے آلیہ السلام لوہر میں بوٹی تری نہ پیتی کہ میں آلیہ السلام آنو رضی اللہ کھا تو رضی اللہ انہوں نے آلیہ السلام آنکھا میں جان کے آدم انہوں رضی اللہ کھا پورے مجمن میرے لوگے کھا مولوی کھلو آیا کر اوہ علیہ السلام ہے کون پتہ لگ گئی اللہ جنہوں خلیفہ بنائے اور رضی اللہ نہیں ہندہ سار اٹھاؤ یار جنہوں اللہ خلافت دیوے اوہ علیہ السلام ہوتا ہے بندوں کے چنے ہوئے غلیفہ اور ہے اللہ کا چنہ ہوا غلیفہ اور ہے قرآن پہ میرا ہوت ہے اگر علی کو ہم بندوں کا چنہ ہوا مانتے تو جوتھا مانتے کیا بات ہے مولوک انو جزائے خیر دے رہے اسا اعلان کی تہشادو انو امیر المومنین وَإِمَامَ الْمُتَقِينَ عَلِيُنْ وَلِيُنْ لَهِ وَسِيُ وَرَسُولِ اللَّهِ وَخْلِیفَةُ ایک بار ریش بزرگی میں جنگا کلپ میں بکھا ہے انہاں کیا بلا فصل کہا کہ گاڑا کر دیں سوافتانو اے میرے تے کامران تے درمیان کسے بندے نہیں پڑھنا تو دجازہ کرنو گاڑے یار بہن پہ پڑھنا میرے تو بعد کامران پڑھے گا جنہیں باقی بھی تو پڑھنا ہی یہ غلام باست جب ہاں سب تو ڈائی پروگرام ہے کہ میرے تو بعد پڑھے تو ڈائی پروگرام اے اللہ دیا بن رہا بانی دا پروگرام ہے کہ میرے تو بعد بلا فصل اے پڑھے میرا قرآن تے آتی اللہ دا پروگرام ہے محمد تو بعد بلا فصل آری صدق جامعہ مولدانو جزائے خیر دے گئے ادھے شہابہ کرامل گھر نہیں کوئی ہم نے شہابہ کی مخالفت میں صحابہ کی مخالفت میں علی کو بلا فصل نہیں ماننا میرے پہ ہی علی آدھا ہے اے اللہ دیا بن رہا میرے پہ میں ایک عدیس بندے نے ملیا دوست ہی میرا گسانہ کر رہا ہے دوست کوئی کی ہو سکتا میں نے کہا یار سنیں تسی ولایت میں نہیں ماندے اور ساکہ ماننے یار لوگ چوٹ بول دیں اور ساکہ لوگ چوٹ بول دیں میں کہا جی میں تو آنو کافر آندھے سانہ بندہ سی پڑھے لیا کہا لگے جی میں تو آنو کافر نہیں آگ شڑتے تسی کافر میں کہا نہیں اسے کہا لوگ سانو مون کرے والائیت آندھے اسی کو مون کرا اسے کہا نہیں میں جیر تسی بھلی کنوں ماندے ہو اسا کیا سنی شیئی جینا کبران کپڑے پائے نا اسی انہیں نہیں ماندے ڈاڑے بڑے اندھے نے آندھا سنیا شیئی جینا کپڑے پائے نا کبران تنہیں انہیں اسی نہیں ماندے وہ کہنے لگا ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم سب سے بڑے عالم کو ولی مانتے ہیں اسے کہا مثلا اشرفالی تھانوی رحمت اللہ علیہ جیلے قرآن شریف پڑھ دے رہے ہیں یہ مفسر قرآن میں اشرفالی تھانوی کو موجزہ نہیں کھو دا وہ اندھا سی ولی انہوں مننے جیلے سب تو بڑا عالم ہو گئے میں مسکر آیا میں گرل کہنے گا کیا میں حدا ساتھ اوہ دو گارل نہ لگا وہ بھی دو آلیوں بیکھے کہ کوئی ویڈیو نہ براندہ ہوئے تو میں نہیں دو آلیوں بیکھا کہ میری بھی نہ پکھا رہا ہے نا کیونکہ او دے ہاں دے تلانت کرش نہیں تو میرے آلے ہاں میرے تھے نا جذباتی بندل میں جانے گا اوہ دو میرے آنکھ لگا تو کوئی گل پیڑی کرنی ہے گلے پہ لانے میں نے پتا یار سیرا میں نے پیڑی کرنی چھنگی نہیں میں نے بھی سوات بڑھایا میں کہتوہ دے اگر قانون ہے نہ کہ سب تو بڑا عالم ہی ولی ہنتا ہے پھر علی ولی ٹھیک ہے محمد باد علی تو بڑا عالم ہے ہی کوئی صدقے جاوانی آخری بندے تک بہت ہو جو فرمائی جی میرے باہر بانے حچا جی ان اللہ ہستفہ آدم سب تو پہلا اللہ نے کنوں چھنے لی آپ خوبصورتی نہ پھولو آدم اور آدم علیہ السلام اللہ نے عادت پائی علیہ السلام آخر اللہ فرمائے کھو اور نمی میں چھنے میں کہا ہکم کرو اللہ فرمائے ابا نوحاں اور ہم نے نوح کو چھن لیا نوح رضی اللہ نے جنہو اللہ چھنے آدم وہ بھی علیہ السلام نو نو اللہ چنے نو بھی علیہ السلام حجدو اللہ نے ٹور لینے بندے عادت پیغی نے علیہ السلام آکھن دی چنے نو اگے فرسی ساٹھ ماریے جی میں لوے گرم تے ساٹھ ماریے تے پھیس جاندہ نو ایسی ریبڑ لگی یہ کمال ہو گئی بندے راضی سان حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام وہ دو میں سنگل سان اگے خالق نے کمال کی تا فرمائے وہ آلہ عبراہیمہ پوری دنیا نماز جاندی آلہ عبراہیمہ حضرات دوسرا اعلان سنیے انہیں آوازی ہیں میری دوسرا اعلان سنیے علیہ السلاموں کو ڈھونڈنے والوں کلیا دے رہا ہوں علیہ السلام انہیں کہتے ہیں جن کا نماز کے اندر زکر نہ آئے تو نماز رہی ہو سار اٹھاؤ یار درود ہے کہ نہیں آلہ عبراہیم آلہ عبراہیمہ انہاک حمید مجید یہ دا مطلب ہے نماز دے وچھ آلہ عبراہیم نے بولو درود دے وچھ آلہ عبراہیم نے آلہ عبراہیم رضی اللہ ہو سکتا علیہ السلام میں اے نبی ہوں تامی علیہ السلام آلہ عبراہیم جو کوئی نبی نہ ہوئے تامی علیہ السلام ہونا آلہ عبراہیم جو چاہیے تھے سار ایکزمپل تک ہی میں نے سرگو دے مثال کے طور پر خیر ہوئے بچہ بولے ہیں سب تو پہلے پڑے لکھے بچہ ایدھا مطلب ہے مولا ایدھا زین کو کشادہ کرے سوال بھی توں کر رہا ہے ایسا ہاں بچہ وہ شہارے تے کمال سب تو پہلے بولے اندھا مثال کے طور پر مثال کے طور پر دکھئیے نا تبڑی چھتی گال دی سا ہو جاؤ لیویجری میں مثال کے طور پر آکھر لگا ہوں تو آنو جنی تھنڈ پہنی ہیں پتہ نہیں بار کیوں لڑے ساگور فرمانا ہے آلِ عبراہیم پر درود ہے آلِ عبراہیم اللہ کے چنے ہوئے ہیں آلِ عبراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں ہون میں نوچیتہ پہ آؤں دے یلید پہ انہیں نبیدن کہا آپ کیوں پڑیا سی تھی اے ہونے سار اٹھاؤں میں نا جماعت اسلامی تو لے کے پوری دنیا دی کتب جبہ یون ہے حضرت ابو تعالیٰ فرمائے آمد ہے وسلم کے لیے جس نے ہمیں آلِ عبراہیم میں پیدا صدقے جانگے صدقے جانگے شکریہ مولاد تو جی میرے بانے کریں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آلِ عبراہیم میں رکھا نکاح کھانِ رسول آلِ عبراہیم میں سے تھے آلِ عبراہیم میں سے تھے شعبہ یہ تیرے جمع تھی یہ کوئی بندہ میں جلو کہا کہ حضرت یقوب علیہ السلام دے پتر دا ناسی حضرت یوسف رزیر تعلانو حضرت زکریہ علیہ السلام دے پتر دا ناسی حضرت یایا رزیر تعلانو حضرت یوسف رزیر تعلانو نہیں علیہ السلام دے پتر علیہ السلام دے علیہ فرمادن حمد ہے اور صلح کے لیے جس نے ہمیں آلِ عبراہیم میں رکھا ادامتر علی سے پہلے ابو تعالی والے سلام آئے ہیں صدقے جامعہ صدقے جامعہ ایک میرے در ذکرہ میرے ابھی فرمادن اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو کوئی نہیں تھا علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا نکاح نہ ہوتا میٹرک ہوئے نہ بچہ تبیہ بچی نہ بھیا چھڑیے وہ ساری زندگی تا نہیں پیان لیں جیدو ہوتے کون سیب بھی پیڑے آ جاننا سیب تو بی بی کی یہاں دی تو میٹرک جو چھٹ گیا تینوں کے بتا سے ایک جنگے کتے تینوں برینڈ پڑھنا نہیں ہوتا برینڈ کر یہ تو مطلب ہے تھوڑی تعلیم ہوئے بندے دی تو بہتی تعلیم بڑی بی بی چلی جائے تو پریشانی رہندی ہے پتہ نہیں علم کے میں برابر سی نہ زہرہ نے کوئی پریشانی آئی نہ حیدر کرار نے کوئی پریشانی آئی حضور نے فرمایا آنگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو ہی گوئی نہیں تھا مولوی کا سی یہ برابر جوڑا ہے کہ نہیں یہ مراجل بہرائن ہے نہ یا نہیں اے دو دریائے تھارد برابر ہیڑ دے لیں اور بھی دریائے تھا حرام ہوتا ہے اور بھی دریائے تھا حرام ہوتا ہے یہ برابر کر کے نبی نے برابر کر کے نبی نے شادی کی تھی اور پتہ لگے یہ لئے پہ علیہ السلام کیوں ہے اے اکل قیانتوں جس بچی کا بیٹی کا باب صلی اللہ ہو وہ بیائی اس سے جائے گی جس بندے کا باب علیہ السلام ہو ہائے ہائے مولا ہے کائنات عدل کرو یا دلائل بہت زیادا آلہ عبراہیم اگر آرے بھا آلہ عمران آلہ عمران تبی آلہ عمران اللہ چونے آنے آلہ عمران موڑ بھی نہیں مندے کے تو مراد ابو طالب میں منوان میں نہیں لگا ترکڑ دوے دیسے کرلا شکل آلہ عمران پہلے آیا آلہ عمران بعد چاہے حضرت ابو طالب دی فکر کے ہو دو موقعی سی جدو آلہ عمران چاہے آلہ عمران دا سے کون میں پہلے دا سے عمران کون میں میرے کو جدا قرآن پاک تھارا قرآن پاک آنے میرے کو ترشبہ موجود ہے سوڑے انہاں سارے لکھے پیس عمران تو مراد یا موسیٰ دا باپ ہے یا مریم دا باپ ہے میں پیانا یا موسیٰ دا باپ ہے یا مریم دا باپ ہے پھر ایک اور لیے ہی تیشریح فرما دیں جہاں سیخ و سباک کو دیکھا جائے یہ آیات ساری مریم کے مطلق جاری ہیں آلہ عمران لہذا یہ مریم کا باپ عمران ہے جس کی آل کو اللہ نے چون لیے یہ تھا ہی موقع موقع یہ تھا ہی موقع یہ دا مطلب ہے آلہ عمران اللہ چونے ہیں بولو آلہ عمران چون جدا مرد ہوئے گا اوہ علیہ السلام ہے آلہ عمران چون جڑی بی بی ہوئے گی سلام اللہ علیہ حضرت مریم تے مطلق علیہ فرما ہے بَاِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُوْ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاقِ ملائکہ نے آکے مریم سے کہا اللہ نے تجھے چون لیا ہائے ہائے اللہ نے تجھے چون لیا ہے وَتَحَرَكِ اور تُوڑی تحارت کا ذمہ لیا ہے حضرات جسے اللہ چونتا ہے اس کی تحارت کا ذمہ لیتا ہے مریم کل بھی پاگ تھی مریم آج بھی پاگ ہے کل بھی سلام اللہ علیہ حضرت تھی آج بھی سلام اللہ علیہ حضرت اور پتہ لگے عیسیٰ علیہ السلام کیوں ہے تو سلام کوئی نہیں سننے آہا میرا حل آیت پڑھنے چاہتی ہے جب آم بندے تھی گھالنا سننے ہوں آیت پڑھنے چاہتی ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا سورہ مریم مجھ پہ اس دن بھی سلام جس دن میں ماں کی گود میں تھا کیا بات ہے صدقہ جمع پھر فرماندلہ جس دن میں قبر میں گیا اس دن بھی جس دن ماں کی گود میں اس دن بھی اور جب دوبارہ حشر میں اٹھوں گا تو علیہ السلام اٹھوں گا ایدہ سوا دے ایدہ مطلبِ علیہ السلام پانچہ ساتھ دس ویس سال نمازہ شمادہ پڑھ کے علیہ السلام نہیں بن گا علیہ السلام ماں کی گود میں بھی علیہ السلام ہوتا ہے جس دن دنیا سے اٹھے اس دن بھی علیہ السلام ہوتا ہے اور جس دن دوبارہ قیامت کے لئے اٹھے گا پھر علیہ السلام ہوگا ایدہ مقادنہ مقادنہ کئی بندے تھے داد دین واسطے اٹھ کے کھلو جاندے ہیں کئی تھکے ہیں اندھے ہیں بے بے کیوں بھی اندھے ہیں اٹھ کے کھلو جاندے ہیں اے راز ہی ہو جائے گا پہ انہیں بندے میں اٹھا آکے آیا ہے نا تینارے ساریاں لتاں گو جا پھر ساری گل ہی جاندہ ہوتا ہے لاؤ جراب جی کوئی میں میں بیسے گال کر لگا دیل اٹھے گا کلب ضرور اٹھے گا میری دلیل سنو قیامت تک جوڑنا پہ تمہاری بن فون کر میں کئی گلہ ایسے ہیں کیتی ہیں میں کلپ سلے پڑھیں کمنٹسی نوان دے کسے لاندھ کیتی ہے کسے بے شمار آکھا ہے کسے یہاں کیا انداز بڑا پیڑا ہے کسے بے شمار آکھا ہے کوئی گل نہیں یہ ساریاں گلہ منامت کرنے ہیں اللہ کے نہیں وہ جواب دے وہ جاں کوئی ہے جیتے ہے ہی تے جواب دے کسے بندہ تے دل کردہ عیسیٰ تے بیس کریے علیہ السلام کے رضی اللہ دسہ بندہ آکھا ہے نہیں نہیں عیسیٰ رضی اللہ ہو سکتے علیہ السلام تھے علیہ السلام ہیں علیہ السلام رہیں گے موروی جواب ہی تے میرے مو قرآن تے ہاتھ رکھتے سرائیں عیسیٰ نو رضی اللہ کے بندہ بچے نہیں سکتا پوری دنیا لٹر لا لگی کوئی تو مسومہ مان دے مسوم بیٹے نو سلام اللہ مان دے علیہ السلام بیٹے نو رضی اللہ کے موروی جواب قرآن تے ہاتھ رضی اللہ تے عیسیٰ واقعیت تکھنے ریدہ تجدے پچھے عیسیٰ نمال پڑے ہائے ہائے مولا بھئی دعوی جزائے خیر رضی اللہ اور ہیں علیہ السلام اور ہیں میں پنجابی دیگہ لکر لگا تو انہوں میر بانے کر کے گصہ نہ کریا جائے کال پرسوندہ نمہ کٹا کھول یہ پنجابی یہ جی معافی کٹا کھول جائے نا کلے تو تے ہوئی اگے بھی خرابی کر دے پامے کے دے باغج بڑھ جائے ان کی پتہ میں کتے پہ جائے تے مالک بھی مگر مگر کھجر ہو جائندہ اندہ نے کٹا کھول قوم انہوں کھجر کرن بس روڈ کٹے کھول دے کال دے نمہ کھول انہ کی فرمائے انہوں نے فرمائے قرآن پاک میں ایک لفظ ہے ارجعی الہ ربی کی رازیتم مرضیہ یہ سا چڑھو لیں کسے اس بل دی ہمیں آتے چاکے کہ قرآن کہتا ہے کہ میری طرف آجا پلٹا اپنے پروردگار کی طرف رازیتم مرضیہ میں تجھ پہ رازی ہوں تو مجھ پہ رازی ہے اے حضرت امام حسین علیہ السلام دے متعلق شیعہ ارامہ زاکرین بیان کر دے ہیں کہ ایک وقت آیا جہاں تو شبیر نے خالق نے اس آیت پہ بچ شبیر آگا ہے اتری تھے پہلے سی لیکن سمجھ لوگاں وہ دن آئی ہائے ہائے جدن شبیر وہ دی رزائج رازی ہو گئے اور اللہ شبیر دی رزائج رازی ہو گئے ہوں ادھے تو نقی فرمائے کٹا کھولو نہیں وہ فرمائے دیں جب امام حسین پہ اللہ رازی ہے اور وہ اللہ پر رازی ہیں تو انہیں رزی اللہ عنہ ہو کہنے میں کیا حرج ہے کیوں تم نے شور مچا جائے بھئی رازی انہوں نے اللہ رازی ہے اللہ رازی ہے رزی اللہ عنہ کچھ علماء نے بیان کیتا ہے کہ جنہاں رزی اللہ صحابہ نہ لگ دیا وہ دعایاں جمل ہیں کہ اللہ انہوں پہ رازی ہو اور حسین پہ ہو چکا اللہ انہوں پہ رازی ہو یہ اور بات ہے ایک عالم تک لے پائے پہ بچہ پہ پاس ہو گیا جو آخری میں توڑے سامنے ایک آخری میں توڑے سامنے بڑی تفصیلات میں لے کر رکھیا راتی بھائی تھا سمانوی آج دو کوئی اس قسم نا کٹا کھول دا وہ انہوں پھر پھر کر دینا چاہیی تھا مالکانو یار وکیل لڑنا تو نہیں نا علمی تو اور تو ہی ہے ویسے کس انہوں گسا لگے تو بکھر گیا لگا اچھا جی اللہ راضی ہوئے تو انہوں رضی اللہ کیا جا سکتے اللہ راضی ہوئے ادھے چوئی کڑھن کہ اللہ امام عسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو راضی ہے لہٰذا انہوں رضی اللہ جی ٹھیک ہے میں نے پتا ہے تو انہوں ہی پتا ہے ٹھیک ہے نا جی جی کیپسول چھے دعائی ہوئے کیپسول چھے دینے پورنی تنینا چاہیے اور کیپسول دی دعائی رہے مو جو کھور لئیے تو وہ بڑا کام خراب کر دیجئے بیچی رہنی چاہیے دی وہ اندر جا کے کھلنا چاہیے جو گلہ میں کوئی ایسی ہے جی اندر جا کے کھلنیاں چاہیے دی میر بانیاں جی ساریاں گلہ کھولنے مالیاں ہوں دیاں تو نبی اپنے قاتل صحابہ کرو کے ہوں چھپا ایسا ہاں ہاں پیغمبر نے آگیا میں نے بارہ دے نائی آدمی کہے کے لئے میں نے قدر کرنا چاہیے حضرت حضیفہ ندر سے نے فرما فلانا میں سی فلانا میں سی فلانا میں سی حضرت حضیفہ فرما دے نے میں نے قسم رب محمد دی جیڑے نبی نانت سے زنانہ داجیوں میں انہوں نے یہی بہت گیاں ساہا انہوں اندرے امیر رسول رسول دی امانتی حفاظت کرنے والا نبی ندر سے نے بارہ بدماش جنہیں میں نے قدر کرنا چاہیے منافق راج بیٹھے تھے حضرت حضیفہ نے پوری زندگی تو آڑے باستے بابا جی پہنے کس انہوں تسیا نہیں تو ہتراہ باری نانے کس انہوں حضرت حضیفہ تسیا نا تسیا نہیں حضرت حضیفہ فرما دے نے مہد کے ہم تسیا نہیں سا نماز پر نمی روزہ ہوں دے سانتا نماز پر روزہ مسیتے ہوں گے سب نبی دا پیچھے میں تو دستا ہی نہیں سنا کس انہوں نے دستا سیا کیونکہ نبی دا راز رکھڑا بڑا اکھا کا میں تو نبی دی بیوی کو نہیں رہی تھا نبی دا راز بزنی ہوں دا یا نبی کو گانگ سی ہوئے نبی دی بیوی کو نہیں رہی حضرت حضیفہ فرما دے میں کس انہوں تسیا ہی نہیں نوجوانوں میرے لبیندے ہو پہ قدی تساں اپنے یاران دے موڑے دستا رکھیا گنے اونجوی دے ماندہ ٹوڑ ساکتا نا کئی نہیں جیو 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 اور سنا حضرت حضیفہ فرما دے میں نو ہر روز اشاعت و بعد ایک بندہ تاندے اتوں دی پاں کر کے اندہ سی جنے نبی نا دستے سن میرا نا آتے میں شکوئی مولا بیوی جزائے کہہ رہا تھا عباد و شادہ والو جناف میں جواب صرف ایک دے گا تلائل میں کوئی کافی نہیں میں چھٹن لگا راضی رہا ہی یہ مولا تو انہوں جزا دے گئے مولا تو انہوں نے کبور فرمائے ہمیشہ عباد و شادر مجی گنام باستا میرے عزیز دوستو کیوں نہ کہہ کہ اللہ فرما ہے راضی ہے تم رضی کہ میں تجھ پہ راضی تو مجھ پہ راضی تیگو تانہ دے کے فرما دیں کہ تم تو مجلسوں میں بڑے نکتے نکالتے ہیں کہ اللہ ان پہ راضی وہ ان پہ راضی جب اللہ ان پہ راضی ہے تو ان کو رضی اللہ کہنے میں حرج کے آئے کیوں شعور مچاتے ہیں انہوں نے میرا جواب بند دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ جن قرآن دی آیت دا قرآن دی آیت نہ جواب دید ہے نریان گلہ نل دید آیت نہ دید ہے آیت دا جواب آیت نہ دید ہے صرف سوچن واسطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیبی فَلَا يُزْحِرُ عَلَا غَيْبِهِ اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور لا يُزْحِرُ عَلَا غَيْبِهِ اَحَدَان کسی ایک پر بھی اپنے غیب کے علم کو ظاہر نہیں کرتا چلو وے یارہ میں قرآن پر پڑھنا میں کی عالم الغیب کون ہے مٹھے ہو گئے ہو نہیں ٹکاہ کیا کو کون ہے اللہ اگلی گل بھی تو انہوں بنواہ کے چھرنی ہے فَلَا يُزْحِرُ عَلَا غَيْبِهِ اَحَدَان اور اللہ کسی ایک غیب کی خبر کو بھی کسی ایک پر ظاہر نہیں کرتا صرف کامران پر امنوں سبحان اللہ اندہ ہے چونکہ اوئی کامران ہے کامران دمنا کامیاب تُسی ہاں ہو دو کرنی ہے جو آیت پوری پڑھی تُسی پریشانت آؤ آیتیں تھے مکی نہیں تیراتیں آئیتیں پڑھ کے اپنا مطلب کڑھے ہو یزید ہیں سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ بچے چھوٹے بیکتھے ہوتے آخری گھر میں دائرے بڑھے نہیں آئیتیں درمیان دائرے ایک آیت مقدیت ہے کہ دائرہ ہوں دا ہے جو کسے بچوکتی قرآن بیکھے تو بولو قرآن دا نہ میں ایک بندن ہوا کہا یار پیسے میں تارنا دراز ہے تھوڑے بوتے تھوڑے کیڑا چکے لاجن ہے اندھا کار کام کرنے میں ایک ملازمہ دو نے ہوں گیاں تھے ڈرائیبر بھی ہے تھے بچے بھی چھوٹے آپ نے انہیں خورے کو چکنے دیں پتا نہیں لگ دا او سا کہا میں تے کلاج کرشڑیا کی او سا کہا میں چنے پہبت دیں قرآن چی رکشن میں کیا گواجدی کیوں نہیں او سا کہا انشاءاللہ کھول دیں کوئی آج نبی چوک قرآن بیکھے آج نبی چوک قرآن بیکھے ہوں میں نہ بولو قرآن دیائے تھے کمکدی یہ تھے دائرہ ہونڈا ہے وہ دائرہ نتیانر بیکھڑا ہے چھوٹی جی جیم چھوٹا جا لان چھوٹا جا تویں اے اشارے نے اے اشارے نے اے اشارہ ہویا ہوئے تو کھوتا نہیں کھلوندہ کوئی نہیں توہا سنے آنے اے اشارہ ہویا ہوئے اے اکھوٹا کھلوندہ اے ایڈی ایڈی آکھانے اے ایڈی ایڈی آکھانے اے ایڈی کھانے نہ کسی دی سنننے تو ایڈی ایڈی آکھانے نہ بیندہ ایڈا مطلبہ جلہ نہ کسی دی سننے تو نہ بیندہ وہی کھوتا ہونڈا یہ عزیز آنے گرامی کر دیں عقل نہ لگال کرنی چاہیے بسم اللہ جی جنوی صاحب تشریف لیا ہے میں اس دلیل چھٹا لگا مصاحب سبری نہیں میں پڑھا میں نے تو آنے کوٹ پنجامنٹ ہوگا تشریف پڑھ دیں ایک جمعہ پڑھ دیں اے جواب دی لن اے دا مطلب سنچائد ہے کہ اسی علمات یہاں گرنا سن کے تے قرآن مو انہا اکھا نار بیکھی ہے جنہیں ماجی تو چھوٹی ہیں تے نکنہ نار سنی ہیں جنہیں کھوتے تو چھوٹے ہیں لیکن ہین کام دے تو آنو ایک گل تسان نبی پاک نے اکھا تے کان کٹھے چیک کی تے سان گدیر ہے ہوئے ہوئے تساکہ اور نہیں فرمایا خدا دی قسم گدیر تو بعد اسلام جے رہائیوں نے جنہیں اکھا نار بیکھی ہے تے نا نبی پاک چھوٹے ہیں کی قانون دیتا نہیں جیتے تے اللہ رضی اللہ کہہ لیتے ہیں اللہ فرما دے ہیں ہاں میں کہہ رہے ہیں چھوٹا تہرہ ہوں دے ہیں چھوٹا ہے یہ لائے 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 یہ دا پنجابی جمینہ آئے ہوئے کہ آئے تجھے مکی نہیں آئے تک جا رہی ہے ہمیں سالہ نہیں دھندا منزل لذی یشفاؤ اللہ بیز نہیں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ دا سریا کے زہرہ دا بابا کر سکتا ہے چلو شینہ باس نے دو کول پر دینا جبریل دے لا فتح اللہ علی کوئی مرد جوان ہے نہیں مگر نہیں لا صحیفہ اللہ فرز اللہ چھو مزالو میں نے اجازت دے رہی ہوں اللہ فرما دے عالم الغیبی و شہادہ خیر کبر آگے اللہ ہر شہے کے غیب کا عالم ہے فلا یزہیر والا غیب ہی اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا اللہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا اللہ یہاں مطلب کوئی ہے کوئی ہے جس پہ غیب کو ظاہر کرتا ہے کون فرمایا منیت اضامن رسولن جس رسول پہ راضی ہو جا جواب ڈیبل ٹاک تھا پہا کہ دیدن آئی تھا جواب دیدن مجلس مٹھی ہو جاندی لیکن میں دیکھ اجازت لہ رہے ہیں کیا گیا کہ راسیتا مرسیہ امام حسین اللہ صلی اللہ کہتو میرے ترازی میں تیرے ترازی تجیدت اللہ راضی ہو رہے رضی اللہ کیا سکتے اور امام حسین رضی اللہ کیا نہ کوئی حرج نہیں اللہ فرما رہے ہیں کسی کو میں علمِ غیب نہیں دیتا اللہ من ارتضاء میں رسول سوائے اس رسول کے جس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے ہاں بھئی کیڑے کیڑے رسول تے اللہ راضی ہے جدے تے اللہ راضی ہے جدے تے اللہ راضی ہے انہوں اللہ علمِ غیب دیں دیں جدے تے راضی ہے سارے تے راضی ہے ہر نبی تے راضی ہے پھر پہ آنا ہر نبی تے اللہ راضی ہے جنہ جنہ راضی ہے اونا اونا علم دیں دیں تو سارے توجہ نہیں فرمائی کبلا باپ بیٹے نوں کٹھا ہی دس ہزار رفیہ دے شڑے نال دا اندھا آج بڑے راضی ہوئے اے دا مطلب ہے جنہ کوئی راضی ہوئے ہونا دیں دیں اللہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام تے راضی ہے مولوی میر بہنی فرماؤ جار اللہ ہر نبی تے راضی ہے اور میں قرآن دیوں آیتا نہیں پڑھتا کئیہ نبیہ دے متعلق قرآن چا پڑھ سکنا حضرت ایک مثال دینا حضرت موسیٰ پہلا پہنچ گیا کوتور تھے اللہ دے دٹے ہے تیم تو پہلا تیم تو پہلا زاکر آجتے لوگا نم ناشتہ ایتھے کرنا ہو سوگا حضرت موسیٰ ٹائم تو پہلا کوتور تھے پہنچ گئے اللہ فرمائے جا انہیں تنیسی ہے کیوں آئے چھتی جملہ سننا چھا جی دیا ان تک حضرت موسیٰ فرماتے نے اس لیے پہلے آیا ہلکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے صدقہ جامعہ بسم اللہ بابا جی آخری دلیل ڈیڈ منٹ چھ مقارن بسم اللہ اللہمہ سولی اللہ پیر سید زرگام عباس بخاری صاحب تشریف لے بسم اللہ سعداد دیا انہا برکت چیزافہ ہوندہ رحمت چیزافہ ہوندہ جتوڑی توجہو جواب پہ دیندہ ساں جتوڑی زینج جنہوں اللہ راضی ہو کے ویکھے اور رضی اللہ ہوندہ انہوں رضی اللہ کیا چاہید ہے اللہ فرماندہ جڑے رسول تو میں راضی ہونا انہوں علم غیب دے ہر رسول کو علم غیب ہے حضرت عیسیٰ کاردہ پکا دا چھڑ دے ساں پچھلی پیٹی دیا شہمہ دا چھڑ دے ساں حضرت عیسیٰ کیوں کہ اللہ ہوندہ راضی ساں ہاں بھئی ہوندہ سم میرے نبی تک انہا راضی ہے آدم علیہ السلام تو لے کے انسان اسلام تک انہیں سنت شیعہ دوستو ہر نبی تے اللہ راضی ہے میرا داو ہے جو میں زہراد بابے تے راضی ہے کیا راتے میں پیانا کسے نبی تے اللہ راضی نہیں اور میں ترینے گا ہر نبی تے ایک موقع ہے کہ تو اللہ پوچھے ایک گتر وہ ساکہ میں حاضر ہوئے ہوں تاکہ تُو موجو پہ راضی ہو جائے تُو موجو پہ راضی ہو جائے ابو تعالیٰ کی چوڑی ہے محمد نوں لکھ دے اللہ فرمایا حبیر اللہ میں یجد کا یتیمن کا آوام یہ جگہ تجھے میندی ہے کیوں بلہ ساکھا شوتی کا ربو کا فتر سا ہم ایزی چیزیں دے گے کہ تُو راضی ہو جائے نہیں نہیں اللہ ہر نبی کہہ رہے اللہ میرے تے تُو راضی ہو جائے نہیں آخری اٹھویں کو آری میں آخری آبے ہی ٹھا جائے بابا جی کو اٹھو پہلا میں کنی باری میں آخری آبے ہی او دا مطلب ہے ان دا بھی بندے آخر آخری ہے ان جان لگا جاتے ہیں آنا سون لو نبی پاکہ ہی در مو کیتا سی بیت المقدس پچھلے پسے کعبہ سے درمیان نماز جو نبی نے سوچیا کیوں نہ کعبہ علمو کر کے نماز پڑھی اللہ فرمدہ حبیب کا دنرات تکلوبہ وجہی کا فیس سمائے ہم دیکھ رہے ہیں تیرے موں کا پھر نہ پیچھ آسمان کے ہم دیکھ رہے ہیں تیرے موں کا پھر نہ پیچھ آسمان کے پھر ہم قبلائی ادھر بنا دیں گے جدھر تری رضا ہو جائے حضرات اگر راضیہ اور مرضیہ کے تیت حضرت امام حسین کو رضی اللہ کہنا جائز ہے تو رسول پہ اتنا راضی ہے کہ نبی جدھر موں پھر کعبہ بھی ادھر مور دیتا ہے اگر شپیر کے لیے رضی اللہ جائز ہے تو محمد کے لیے بھی جائز ہے اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے جائز ہے تو رسول اللہ کے لیے بھی کہنا جائز ہے لیکن نہ ہم رسول کو کہیں گے نہ حسین کو کہیں گے اسی لیے نبی نے فرماتا حسین میں نیوالا مرحل حسین لوگوں جو عزت مجھے دیتے ہو جو عزت مجھے دیتے ہو میرے حسین کو دینا ہے جو عزت مجھے دیتے ہو وہ میرے حسین کو دینا ہے اگر رسول کائنات ان رضی اللہ آکھن تو دیر ڈرتا ہے تشبیر انو آکھن تو ہی ڈر ہے کیا جا بھی سکتا ہوئے تے کہنا نہیں ایسے دلائل نہ دے جدتے دشمن ہیں زہرہ راضی ہو جائے مولا تو ہنو جزا دے لے نبی تے تس گا سنگا ایدنا نے وہی سلوک رکھنا جنا میرے ناڑ رکھا نبی تے درود ہے کہ نبی دی آل تے درود ہے کہ سلی متسلیم آدھا مطلب کی رسول تے درود پڑھو تے درود پڑھو تے درود پڑھو تے درود پڑھن حاک ہے جس ٹیچر کو بچے پڑھ دے انو او دی ہمشیرہ او دی بیٹی یا او دی بیوی سر تے کنک دا ایک کپڑی کنک بن کے رکھ کے تے پیان چاہے نا آٹھا تے شاگردان دنے اممہ جی ایتھے رکھو تسی نہ جایا جے مشین تے رش پڑھے تسی نہ جاو مشین تے بڑا رش تے بندے بڑے کھلو تے تے میرے سر تے رکھو لوگ کند نے تے اپنا آٹھا کدی نہیں پی آیا تے ایدہ کیوں چکلے وہاں دے ساڑھا استادان دے کارجے نا اے والا دے بندے آن لوگ تے استادان دے کارواریاں مزدورا نو آٹھے دی چکی تے نہیں جان دے دے تُو بازاراں چٹوریاں نا سور دیا بیٹ اسی مجلسہ کر کے نہ کسانو کار کرنے کسانو کار نہ دینے رو کے لوگ کنو قرآن سامنے رکھ کے آنے لوگ جنت درود پڑی یہ نو نہیں آتی ہیں انو نہیں ماریدہ کالید زی بولو یار آج دوجہ دے نہیں ایت ہے ایت ہے جنو ساڑے روڑن دی سمجھنی نہ ہوں دی کتابہ نہ پھولنے دیکھ دعا کرو میں قرآن کھولنا ہے سید بیٹھے نے الحمدللہ باپ دادہ دیگتی نشین اگر سید بیٹھے نے مومن دعا چوہ بندے نہ کر دی جنو ساڑے نو کافران دی دعا چوہ بندے نہ کر دی جنو ساڑے نو مشرقان دی بیچی رکھو بیچی رکھو مولا کرم کی کر دی میں تو بیچی رکھ لینے جنو روز میں نو کافران دی خالقہ دعا میرے اینہ تے انہ واس تے عید دینے کے کسے کرلاش نہ آئے بچے ڈوب کے مار جان دینے ایکسی ڈینٹ ہو جان دینے عید دینے کے جنے کرلاش آئی ہوئے عید اور دن جا کے رکھی پہن کے تھے بھے کے رون دی ہے ٹھیک تھے بھے کے رون دی ہے ماں کے میں بھین کر دی میں نے غلام عباد صاحب اتنے اچھے مسائب کھان بابری تشریف ہارے میں نے میں اندروں میں اس گل دی بڑی تکویت ہوئی ہے کہ میں نے انہاک ہے کہ روایت پڑھو اوہ میں روایت دونے دیا کھنتے پڑھتے ایج دو بی بیاں گالج باما پاکے رون دی ہیں ایک گئے ہو یہ نا فوت گیاں دی ہیں اسی نہیں گالج باما ضروری پان دے اسلام علیکم لئے بیٹھے فاتحہ پڑھے بی بی مقتول دے کارجیڑی آئے گا اوہ دی پین دے اوہ دے ماں دے صدقے جاوہ میں اپنے کرچے دی اوہ دی بیوی دے اوہ دی لگ دی دے گارج باما این اونج بھی دے روسک دیا نا نہیں انہوں کدھی مزاہ نہ کرنا مزاہ نہ کرنا ایک دو جی دے گارج باما پاکے رونا علی دیا تینیاں دی سننا بندے مزاہ کر دے بندے مزاہ کر دے نے اہمیں گاڑ لگی نیاں نے اتاں کونڈے کر دے نے بچوں خرر رون دیاں نکنے مزاہ نہ کریں گارج باما نا پاکے روئے مقتول دی پہن دے اور پوری زندگی گلہ کر دیئے کہ اوہ آئی ہے ایسی صدقے جاوہ لیکن میرے گارج نہیں لگی دعا کر گارج لگن دے قابل بھی کوئی ہوئے گارج لان دے قابل بھی کوئی ہوئے ایک روایت اگر اندہ حصہ ہوئی پڑھ دے نا شام غریبان جتوں اندھیرہ چھان لگ گیا اندھیرہ چھان لگ گیا اوہ دو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حقوب راج ننوان ہے امام حسین دی نوجوانہ وڈی بیٹی تیرا سو ایتھوں تک آ گیا پہلے تیری آنکھا بارش آنگو بسنی آنے جدوں جڑے پہلے سورج غروب ہوں لگن اوہ دو بی بی پاک فرمادنے میرے مولادی وڈی بیٹی میں زندگی چھ پہلی باری میدان بک اندرو سوڑو نا گھرنوں کی میں زندگی چھ پہلی باری بی بی تا خود رویت کی میں پہلی باری میدان بکھا جس میدان ہے جو میرے بابے تا سارا نوکے سنان تھے میری یہاں ویرہ تا چاچیاں لیا لاشاں پہنیاں تے بکھا تا پھپھی تا چادر سر دی کوئی نہیں میری تا کوئی ظالم لے گیا سی میں پھپھی تے گلچ پا ماں پانواستے آکیا امام میرا اندھل کر دا میں تیرے گلچ پا ماں پا اینا روما میرا کچھ دکھ اظہار ہوئے بی بی فرما دیئے زندگی چھ پہلی باری میری پھپھی نے آئی تھے جان تو پہلا میرے دوے ہاتھ پھڑ لیا تے بی بی رو کے فرما دیئے اتھ اکھ رو کے رولا ہے میں نے وہی تھے آتھا نہ لائیں صدقے جاوان کدی نہ رو بی بی فرما دیئے میں کہ امام میں نے وہ بخاؤت سے ہی اتھے ہویا کی بی بی فرما دیئے تھوڑے تھوڑے نیرے میں پھپھی دے والا ہٹا کے جہ دو گردن پاک دی زیارت کی تھی یہ نا تے بی بی فرما دیئے میری پھپھی تھی گردن دا رنگ سیاہ ہو جو کہا زی تو میں ہاتھ جوڑ گیا کہ امام تو اڈی گردن سیاہ ہوگی یہ کی ہویا فرما سجاد نو مارا ناوے آگا زا قدی میں سجے ہو جان دی سا قدی میں کھپے ہو جان دی سا میں نو مارے آئی چمے دیا دمازی آگا میں نو مارے آئی قرآن دیا کاری آگا جیڑی بی بی نے جنابے کبران ہوئی تھی آتھا نہیں سنگا نان دیتے اس بی بی نے شامِ غریب ماں تو بات حضرت رکیہ نو آکھ ہے میرے گرد جباں مات قدی نہ رو گو میں پیانا اس بی بی شامِ غریبا نو جان دی آج جس دن لوگ تیا نو لے کے ماما نو لے کے سارے دن دے ماتم تو بات جان لگ دے تے کوئی بندہ آندہ ہے کار ٹرچے لے ہوں آندہ نہیں ہے جے شامِ غریبا ہوں اس شامِ غریبا دی جنہی رات آئی ہے نا اے انہوں نے فرمایا ہے حکمان ایک جملہ پڑھ دینا اس رات وچے کربلا دے ٹپ پہ تے بچے چپ کر کے بیٹھے جتے سارا دن قتل ہوں تو شام نو آگے لگے جائیں اس کر دے بچے چپ نہیں نہ کرتے صدقے جاؤں اے بچے چپ کر کے بیٹھے سان میں کافی دیرے روایت ہی نہیں پڑی کہ منہوں کسے کھلو کے پروفیسر نے اکنا فطرت دے خلافے جتے ہیں نا ظلم ہویا بچے چپ کے میں کر دیں میں پڑھنی عوضوں شروع کیتی ہے جو تو دوجی کتاب ملی اسو محقق تو صدقے کے اوہ سا کہا مان جاؤ کہ بچے شامِ غریبا کے بعد چپ دے بی بی دے گول کوئی تے سان تے چپ سان ایک کو جملہ لکھیا اسو جگر پھاڑ لیا فرما دنے آپ باس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ دیا رونتا ہوئے جدی آواز تے کسے ہوڑا ہوئے قدی نہ روو کسے کہا مجھے رونتا ہوئے جدی آواز تے کسے ہوڑا ہوئے جدہ امید مک گئی بچے نے رونا چھوڑ دیتا اسے چپو بچوں ایک آواز آئی ہے چپو بچوں میں اس بی بی دے مساہب دی گھر کرنے گا چھے پتر تے دو تھی یا ایک شاہر تے سار دی چاہتا گناہ مباد صاحب چندوی صاحب کامران صاحب ایک پتر مرے نا ایک مان ڈاکو گو نہیں ساگتا کبرستان تو سارے بیوے رکجن دی یہنے مان نال جن دی دو پتروں ایک مرے آوے نا قتل ہویا ہوئے مان لوگ کی پھڑ کے گھر دنے نال دا نال نال آگیا نا اممہ میں ہے وہ نا اممہ میں ہے وہ مو جم کے اندیے تون دے ہمیں میں وہ تو نہیں نا بولتا جڑی ایک پتر قضائے الہی نا دے لے انہوں پھڑ کے لوگ کبرستان کھڑ دے لے اے تیری چھتی دو دو تھی یا دو پردوارا چھے پتر دے گے قدیعہ صدر بار قدیعہ روو جلوے شامے گریب اندی لاد تلن لگیے اس ورے پچیان دی چپ چوئے ایک آواز آئی ہائے میری قسمت اے آواز ہی بی بی رکیہ بنت علی حضرت زینب بیکھے آہ درد وڑال والی بی بی ام المسائب کے وہ کے فرماندنے تیری ہائے میں نکھا گئی میں سارا دن لاشاں اٹھائیاں نے میں نے انہی تکلیف نہیں ہوئی میں پیو دے اوصلے والی بی بی ہیں سارا دن میں حیدر دے اوصلے والی بی بی ہیں میں ویر حسین جیسی قیمتی چیز نکھ دورے ہتھانا آہ تیری ہائے میں نکھا گئی کیوں آہے کیتی بی بی چھو پر رہا ہے بی بی دوترہ سوال کیتا بی بی فرمایا میں نکھ پتا ہے پتر میرے بھی گئے نہیں لیکن تیرے پہلے بھی گئے نہیں تیرے سارے بہتے بھی گئے نہیں ایک گلتہ سا وہ جڑے کوفے ہی سان وہ یاد ہوں دے نہیں بی بی فرمایا نہیں بی بی فرمایا چل میرے گل چپا ہوں آج دوگے پینا پیٹھی ہے رات تیرے مو نرمو مبارک رکھ بی بی فرمایا چاہے دس جڑے شامِ غریبہ کوڑیاں دیا سوما تھا لے آئے نہیں اوہ یاد ہوں دے آخر یوملہ بی بی فرمایا نہیں بی بی زیادہ سلام علیہ علیہ کیا چل وہ چار نہیں تھے ہوں دس وہ جڑے شامِ غریبہ اندھیری آئی یہ تو گم ہو گئے نہیں اوہ یاد ہوں دے نہیں کدھرے پہنچے نہیں کدھرے ستے نہیں فرمایا نہیں آئی ٹھے پی بی آج میں کیا تھے فرمایا نہیں پتر نہیں ہوں تھے ہائے کیوں گی تھی یہاں فرمایا نے میں نے تیرے پترہ دے ویرہ نے خون دے کس میں میں نے پتر پھول گیا نہیں میں نے تھی نہیں لب دی آئی ٹھے پھول گیا اللہ حرادی بیٹی جی ہوتھ میں کھڑی ہوگی فرمایا فیزہ آدھ کا نہیں ملتی حضرت آدھ کا دی تلاشہ چلی دیا 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 فیزہ زمین کے بے میرے تیچھا تھمار دی ہے پندرہ کا دمتے جا کے ریت اچھی ہوئی حضرت فیزہ دی آوازیں بی بی آج آباد کا لب نہیں ہے چلی دی پی اور دنیا نہ فیزہ دی دیا دیا ہاتھ جوڑ کے فیزہ دی آوازیں روئے کوئی نہ آگری جو بنا فیزہ آنگی ہے بی بی روئے کوئی نہ کیوں فرمایا پچی ساؤں گئے یہ آتھ کا ساؤں گئے یہ مسلم دی بیٹی ستی ہے اس محول جو ساؤں گئے یہ اس پرے محول جو یا کھ لگ جائے انہوں جگانا نہیں چاہیتا چلو تھوڑا دیا آرام کر لوے بچی ستی ہے چپ کر کے ہونا ہائے دی آواز بی بی نہ کرنا ذرا آرام کر لوے حافظہ تیری عظمت کی نہیں کہ تیرے قیمت جان بجھ کے جان دیاں بجھ دیاں زہرہ دیاں دیاں چپ ہو گئی ہیں ہاں چپ کر کے دوارے یہ جو بیٹھیاں وہ چھوٹے جاں ٹپے دیں جو میں مید دے دوارے لوگ بیند ہیں آنج زہرہ دیاں دیاں بیٹھیاں تو فضا فضا بدیاں تھانا ریت اڈانی شروع گیتی ہیں آج جو میں ریت ہٹائی ہیں تو بچیوں حضرت آتھ کا نظر آئے بنت مسلم سانے پیسیز بی بی جنہوں علماء نے لاہور بے کے اکھائے واقعہ تانی بنت علی اجلاس ہویا ہے بی بی دے مزاز واسطے تے علماء نے اکھائے گیا تے علی لوگ کو حیاء علی دے کر دیاں زمینہ کھا گیا وہ ساری زمینہ حضرت روکے یہ کتھ بیٹھ سانے پاسے آنج غور نہ بے کے تھوڑی تھوڑی چاندی آنج بے کے انہیں آنج تے فرمندنے اممہ تو کی انہیں زہرہ میریات کا ستی ہے فرمائے جی بی بی ستی ہے کیوں فرمائے کوئی گھر نہیں میں گلتی کر زگنیا اکھاں وستیاں میں ضائفی بھی رات بھی میں نے لگیا جی میں ستے ہیں فرمائے اممہ میری تھی ستی نہیں اے دے وزدیا کیا زگے فرمائے بی بی میں کی وے کیا دے تزاں کی وے کیا فرمائے تے نو لگیا میری تھی ستی ہے تو میرے تھی دیاں باند اکھاں وے کھیاں میں کوڑیاں دیا سوما دا نشان نہیں اممہ گوڑ ماروے نوڑا کیا پتران کو کوڑے دھوڑے دھوڑے آہ میری بیٹی کوڑیاں دیا سوما چلے آگئی ہتھاتے اٹھا کے مدینہ علموں کر دے بی بی فرمائے دیئے یار سول اللہ راضی رہا دے میرے پیچے ری تھی دیل دے قربان میری اپیڑے دیل دے بی پیچے مدینہ موسیقی